ہلو فرنس کیا حال ہے جی امید کرتا ہوں آپ اللہ کے جو ہے نا فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب لوگ تو فرنس میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آفتر درین بچے کی کنڈیشن جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے کیسی تباہی ہو جاتی ہے بیٹے کی جو اینٹیں جو ہے نا وہ بنائی گئی ہوتی ہیں لوگوں کی جو محنت ہوتی ہے کہ اس پر پانی پھر جاتا ہے یا پھر جو ہے نا تھوڑا بہت ان کے لئے بھی کنڈیشن اس بارش میں ہوتا ہے چلیں فرنس وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں یہ آج کی بنائی ہوئی ہی اینٹیں تو رات کو بارش آئی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا پانی جمع ہوا ہوا ہے تو یہاں پر آج تو گاڑیں تو چالی نہیں سکیں کیونکہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کنڈیشن اس کی یہاں پہ گاڑیں چلنا نمکن ہے کیونکہ یہ فانس جاتی ہیں جب بھی بارش آتی ہے تو پرابلم بچوں والے کے سب سے یہ ہوتا ہے کہ جو گارے سے بنائی گئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہیں یہ جو ہے نا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آج کی انٹھی ہیں اور یہ پہلے والی رات والی جو کل دوپہر کو بنائی گئی تھی یہ لائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لائن دکھا رہی ہے آپ کو اس طرف والی جو ہے نا یہ کل والی ہیں اور یہ آج والی اٹھے ہیں یہ دیکھیں پرینڈز تو بارش نے پھر اتنا زیادہ بارش نہیں آئی لیکن پھر بھی متاسر تو ہوئی ہی آئی ٹھے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کے درمیان بھی پانی کھڑا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بھی یہ دیکھیں اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ اس میں پانی کھڑا ہوا ہے شاید ساکھی نے آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں اس لئے میں نے سوچا تھوڑی سی اسے حرکات دے دیتا ہوں اس میں سارا پانی کھڑا ہوا ہے اس کا نقصان بڑا میجر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اینٹ کی بیس کو ختم کر دیتا ہوں چلے جو اینڈ پہ بڑی ہوئی ہیں وہ تو تھوڑے بہت ٹھیک ہوں گی یہ دیکھیں خاصہ ٹیڑی بھی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہیں یہ پاؤں رکھتا ہوں ابھی یہ خراب ہو جائیں بیٹھ رہی ہیں تو اس لئے انہیں بھرائی میں نہیں لگایا جاتا کیونکہ جب ایک دوسرے پہ پڑھیں گی تو اپنے ہی وزن سے یہ خراب اور ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گی تو اس لئے انہیں سوک نے دیا جا رہا ہے ہوا پہ رکھا جا رہا ہے اور ان کی نمی جوانا دور کی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم مٹ تیار کرتے ہیں مٹی کا مکسٹر ہوتا ہے اور پانی کا ٹھیک ہے جی یہ جگہ بھی کافی متاثر ہوئی ہے تو یہاں پر وہ بات تیار نہیں کیا جا سکا تو آج تو اس طرف کیا گیا ہے وہ مٹی کا دیورہ کو دکھائے دی رہا ہے تو یہاں میں مٹی تیار کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ سارا پانی کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو کال والی انٹھی ہیں ان کا حشر دیکھیں آپ یہاں تو ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا بھائی یہ دیکھیں بارش تو زیادہ نہیں ہے تیز لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگر تیز بارش ہوتی تو ان کا کیا حال ہوتا ہے تو آج سے کچھ دن پہلے جو بارش آئی ہے اس میں جو ہے نا ایک بھٹے والے کے بچارے کے جو ہے نا ایسے اللہ تعالیٰ سب کو نفصان سے بچائے دھائی سے تین لاکھ انٹیں اس کی جو ہے نا بارش میں اسی کنڈیشن میں ہم نے دیکھی یہ جو سامنے پڑی ہوئی ہیں ایسے ختم ہو گئی ہیں بلکہ استعمال کے قابل نہیں تھی اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی یہ دیکھیں یہ کم بارش کنل سے جا ہے اگر تھوڑی سی نینٹو سے پندرہ سے بیسمنٹ اور آ جاتی تو یہ بھی گر جاتی یہ دیکھیں کتنے الائنڈ ہو گئی ہیں دیچے سے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں خراب ہو گئی ہیں بہت زیادہ چلیں آگے چلتے ہیں یہ تو پہلا پیڑ تھا نا بہت زیادہ چلتے ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں اتنی بارش کے باوجود بھی جو ہے نا کم نقصان ہوئے کیونکہ ہمارے پاس جو اولے پڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے جب آپ نے سردیوں میں بیری کھائی ہوگی تو اس پہلی مرتبہ تو ایسا ہے کہ وہ بیری کی اندر سے جو ہے نا اس کے کٹھلی ہوتی ہے اس طرح تھا جب دوسرا آیا ہے تین منٹ کے وقفے کے بعد تو اس میں جو ہے نا اس کا جو سائز تھا وہ بلکل جامن کی طرح تھا جو جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں بیری کی طرح وہ کامن تھا بیری بھی گذرا بھی تھا اور جامن کی طرح بھی تھا سیمیلر تھا سائز اس کا یہ دیکھیں یہ انٹیں ہیں جو ہے نا اس کے فورس کی وجہ سے گری ہوئی ہیں اتنی زیادہ ہی چھاٹ میں آیا تھا وہ یہ دیکھیں یہ راستہ جو ہے نا کافی متاثر ہوا ہے یہاں پہ جو ہے نا گزر بہت مشکل ہے چلیں کوشش کرتا ہوں نکل کے دکھاتا ہوں اللہ اکبر فرینڈز یہ دیکھیں پوائنٹیں تباہ ہوئی پڑی ہیں خیر اللہ نے کرم کی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تو یہ تو یہ تو آج بنائی گئی ہیں ہیٹیں تو اللہ کرے ابھی آئندہ کے لیے یہ بارش کا سلسلہ تھام جائے تو پتہ نہیں یہ ہمارے لیے کس قسم کا امتحان ہے ایک طرف وہ وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے جس کا کہنا ہے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو یہ وبا کنٹرول میں آ سکتی ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف یہ ٹیمپریچر کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ٹھیک ہے یہ جو درجہ حرارت ابھی ہمارے پاس چلا ہوا ہے اگر یہ بڑھ جائے فار ایزمپل پینتیس تک چلا جائے تو یہ وبا کنٹرول ہو جائے گی لیکن یہ بیچوں پر جائے نہیں رہا ہمارے پاس تو بیس پچیس یہیں پہ کھڑا ہوا ہے جب پچیس پہ جاتا ہے تو بارش آتی ہے پھر وہی بیس پہ چلاتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہی سمجھے اپنی طرف سے جو ہے نا ہماری کوتائی ہوئی اپنی طرف سے تو یہ دیکھیں چلیں میں آپ کو ابھی اس کا جو ہے نا کنڈیشنل ویو ہے اس کا میں وہ ہی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بعد کروں کنڈیشنل ویو کی یہ دیکھیں یہ بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے ہم نے اس میں جو ہے نا ٹیوب ویل کا پانی نہیں ڈالا اندازہ کر لیں خود ہی فرنڈز دیکھیں میں نے آپ کو کمل ویڈیو دکھانی ہے کہ پانی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے کون سا راستہ متاثر ہوا پڑا ہے بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں جی وہ سوئی پڑی ہیں سامنے یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو اس کی پیس چیک کراتا ہوں پانی کی وجہ سے وہ خراب ہوئی پڑی ہے یہ دیکھیں جی اب یہ دیکھیں انہیں اگر ہم پکائیں بھی یہ اینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس اینٹ کو پکایا بھی جائے تو یہ گھروں میں لگنے کا قابل نہیں ہے تو لے گا بھی کوئی نہیں یہ دیکھیں اس کی سرفیس جو ہے نا وہ چیک نہیں ہے نیچے سے متیس کی جو ہے نا زمین والی متیس میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئی ہے یہ دیکھیں چلیں آگے چلتے ہیں امید ہے کافی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب بارش آتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے بھٹوں کی اور بھٹے مالکان کی تو وہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جو بھی ہے خدا کی طرف سے یہ کسی انسان نے ان کے لئے یہ کام نہیں کیا کہ وہ سوچیں گے ہمیں جو ہے نا دھاٹا دیا ہے یہ انسان کی طرف سے ہوا ہے نہیں یہ قدرتی ہے تو وہ مالک ہے اگر دینے کا طریقہ وہ عطا کرنے کا طریقہ جانتا ہے تو لینے کا طریقہ بھی جانتا ہے تو اس کے لئے سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے پاس یہی چیز ہوگی کہ ہم سابر ہی کر لیں تو وہی ان کے پاس سابر ہی ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب سوچیں ذرا جس بھٹے مالک کی دھائی سے تین لاکھ اینٹ جو ہے نا ایک رات میں خراب ہو جائے وہ بیچارہ کیا کرے گا پریشان تو ہو گئی یہ یہ دیکھیں جب اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہو جائے گی یار دیکھیں نہ یہ نہ یہ مکان میں لگنے کی ہے اور نہ ہی اٹھائے جانے کی ہے یہ دیکھیں میں اٹھا رہا ہوں یہ اب اٹھی نہیں رہی تو وہ بیچارہ پریشان تو ہوگا یہ ظاہر سے بات یہ دیکھیں پھر وہ مات کی چورا اختیار کر رہا ہے دیکھیں اس کی دیکھیں اگر بارش زیادہ ہوتے تو اس کی شراب ہی بڑھ جاتی اینٹ کے خراب ہونے کی ہے دیکھیں یہ یہ بھی خراب ہوئی پڑی ایسی سینکڑوں اینٹ ہیں جو ہیں نا اس وقت خراب ہوئی پڑی ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں آپ کو مٹا مٹا کر کے دکھا رہا ہوں کافی دور سے سو مائنڈ بھی نہ کیجئے گا فرینڈز یہ دیکھیں یہ پانی کھڑا ہوا سارا بارش کا جو رنگ تو دیکھنے اس کا کتنا اور اس میں سمیل بھی بہت ہی گنڈی ہے کیونکہ یہ دو پہل پیچھلی بارش کا بھی پانی کھڑا ہوا ہے اور رات کو بھی جو آئی ہے اس کا بھی بانی ہے یہ دیکھیں جی یہ اینٹیں ہیں اور یہ جو کل مٹ بنا کر گئے تھے بیچارے آج تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے اور یہ دیکھیں اور اس میں جو ہی نا بارش کے وجہ سے اتنا ایفیکٹ ہوا ہے کہ جو لوگ اینٹیں یہاں بنا رہے تھے رات کو سوچ کر کے گئے تھے یہ اینٹیں ہم اٹھا کر ادھر لگائیں گے اور یہاں پہ نہیں جو ہی نا اینٹیں بنائیں گے اور جو ہی نا تھپیر نہیں کریں گے تو جب صبح ہے دیکھا تو اتنا پانی تھا تو یہ اینٹیں اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی تو بیچار کیا کرتے انہوں نے جو ہی نا دوبارہ سے نئی میند کی یہاں پہ رنگ لگائے اور رنگ لگا کے جو ہی نا جگہ سیدھی کی سرفیس سیدھی کی پھر یہاں سے جو ہی نا شروع سے جو ہی نا انہوں نے وہ کام کیا یہ دیکھیں یہ یہ ریت کی جو ہی نا ٹرالی ہیں جن پر اتارے گئے ہیں ریت کے جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تین سے چار ڈم پر اتارے گئے ہیں تاکہ یہ اس جگہ پہ ڈالے جائیں اس طرح کی جگہ پہ یہ جگہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پرندہ بھی نہیں یہاں پہ جو ہی نا لینڈ کر سکتا یہ وہ جگہ ہے گاڑی یہاں پہ پیر کرنے سے دور کی بات ہے گاڑی کا گزرنا بھی بہت دور کی بات ہے یہاں پہ پرندہ بھی نہیں اتر سکتا اترے گا تو بیچارہ پھانسی جائے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ایسے پھنے گا پرندہ یہاں پر جیسے جو ہے نا یہ سیاست دان نیب میں پھنستے جی بلکل اسی طرح لائک دس یہ دیکھیں گے پھرندہ روز